وہی ہوا جس کا ڈر تھا بابر آزم نیوزیلینڈ کی اس ٹیم سے کیا ہارا کپتانی پر سوال اٹھنا شروع ہو گیا رمیز راجہ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس ہار نے ہماری کرکٹ کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں مانا کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ قسمت کا خیل ہے لیکن اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر اس گندے طریقے سے ہارنا شرمناک ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ سے قبل ہوم گراؤنڈ پر شکست ہوئی جو ناقابل قبول ہے نیوزیلینڈ ٹیم میں ابھی کین ویلیم سن اور ٹرینٹ بولٹ نہیں ہیں اس ہار سے ٹیم میں موجود تمام کھلاریوں کا کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا بابر آزم اور سائم عیوب کو پاور پلے کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جو بیٹرز پچ پر سیٹ ہیں انہیں صرف 20-30 رنز بنانے کے بعد آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیم کا سکور 180 تک رہا اسی لیے تو شاہین اور نسیم شاہ کو مشکل ہوئی بیٹرز کا کم سکور بنانا بولرز کو بھی فلوپ کر دیتا ہے جبکہ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان ازر علی نے بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنانے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا مانا کہ بابر آزم کی کپتانی میں کوئی مسائل نہیں ان کو قیادت سے ہٹانے اور پھر دوبارہ لانے کا فیصلہ بھی آئیڈیل نہیں قرار دیا جا سکتا یہاں تک کہ سلمان بٹ نے بھی تنز کر ڈالے ایسا کیا کہا کہ لوگ حیران ہیں قومی ٹیم میں کونسی نئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں محمد رزوان کیوں پوری سیریس سے باہر ہو گیا کیا محمد آمر کی واپسی ہوگی اگلے میچ میں اماد وسیم کب ٹیم میں آئے گا اور پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہے یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڈی ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں پاکستانی ٹیم نے سوچ لیا ہے کہ آپ جو بیسیتی ہماری ہونی تھی وہ ہو چکی نیوزی لینڈ ٹیم کو آپ دن میں تارے دکھائیں گے آپ بتائیں گے کہ پاکستانی ٹیم کی طاقت کیا ہے ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ ٹیم کے خلاف آپ پروپر پلین کے ساتھ میدان میں اترا جائے گا جبکہ شاہنشاہ فریدی کے بقول ٹی ٹونڈی کرکٹ کے بریٹمین محمد رزوان پاکستان اور نیوزی لینڈ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں وجہ ہے انجری یا کچھ اور یہ کلیر نہ ہو سکا ان کی جگہ اب ٹیم کا حصہ ہوں گے حسیب اللہ جبکہ سلمان بٹ نے تو تنس کے تیر چلانے شروع کر دیئے اور کہا کہ یہ وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے ریٹائرڈ پلیئرز کو واپس لیا گیا ہے اب بھی اگر اپنی ٹیم کا حال دیکھ لیں تو ریٹائرڈ ہونے والے پلیئرز ان سے اچھے ہیں شاید سلمان بٹ کا اشارہ محمد عمر کی طرف ہے کہ پہلے میچ میں محمد عمر ٹیم کا حصہ بنے اور نیوزی لینڈ کی یہ ٹیم نوے سکور تک نہ جا سکی اور محمد عمر ٹیم سے باہر کیا ہوئے یہی ٹیم ایک سو اسی کا ٹارگٹ پورا کر گئے اس لیے محمد عمر کی اس کو قسمت کہلیں یا جو بھی ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے جبکہ عمرت وسیم کو بھی اگلے میچ میں ٹیم کا حصہ بنانے کا سوچ لیا گیا ہے عثمان خان یا پھر عرفان کی قربانی دے دی جائے گی ٹیم کی ایک اور پریشانی بھی شروع ہو گیا ہے کہ محمد رزوان کی جگہ کہاں بنتی ہے نمبر تین پر یا چار پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ٹیم منجمنٹ تو نمبر چار چاہتی ہے لیکن بابر آزم ڈٹ گئے کہ نمبر تین پر ہی ان کو کھلایا جائے گا لیکن ان سب میں سائم عیوب کی پوزیشن بھی خطرے میں پڑ گئی سائم عیوب کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے یہی سیریز درکار ہے اسی سیریز میں ٹیم میں جگہ پکی کرنی پڑے گی کیونکہ بابر آزم نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر سائم عیوب ایز ای اپنر کامیاب نہ ہوئے تو محمد رزوان ہی ان کے جوڑی دار بنے گے اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ قومی ٹیم میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے اور بابر آزم کو جیتنے کے لیے کون سا پلان بنانا ہوگا اپنی قیمتی رائے سے اہگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں